اسلام علیکم رحمت اللہ مٹیریل کے لئے آج پھر ہم اس کی شارٹ سی سمری لے لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اور دوسری اپروچ ہمارے پاس ہے بارٹم اپ اب جو ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بلک مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم بلک مٹیریل کو بروک ڈاؤن کرتے ہیں ہم اسے توڑتے پھوڑتے ہیں اور وہ پاورڈر فارم میں بن جاتا ہے اور پاورڈر فارم میں بننے کے بعد سبسیکوئنٹ لی ہم اسے ریڈیوز کرتے ہیں اور ریڈکشن کسی وے سے کرتے ہیں اور اس کے انتیجے میں آپ کے پاس فائن نینو پارٹیکلز بن جاتے ہیں اب یہ جو پورا کام ہے کہ مطلب آپ اسے کیسے بلک مٹیریل کو پاورڈر میں اور پاورڈر کو پھر ریڈکشن کیسے کرتے ہیں یہ مختلف ٹیکنیکس ہوتی ہیں آپ کے پاس ایچنگ ہے گرائنڈنگ ہے سپٹرنگ ہے تھرمل اینڈ لیزر ابلیشن پروسس ہے یہ سارے پروسس ٹاپ ڈاؤن اپروچ سے ریلیٹڈ ہیں یہ ایک وے ہے جس کے انتیجے میں آپ نینو پارٹیکلز بنا سکتے ہیں دوسرا وے ہے باٹم آپ اپروچ باٹم آپ اپروچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایٹمز ہوتے ہیں ان ایٹمز کو آپ بناتے ہیں تو آپ کے پاس پارٹیکلز بن جاتے ہیں ایٹمز کو جوڑتے ہیں تو آپ کے پاس پارٹیکلز بن جاتے ہیں اور ان پارٹیکلز کو آپ مزید جوڑتے ہیں تو آپ کے پاس نینو پارٹیکلز بن جاتے ہیں اب سوری ایٹمز کو جوڑتے ہیں کلیسٹرز بنتے ہیں اور اسے بہت زیادہ پریفر کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کمکل کمپوزیشن اس میں دونوں میں یونیفارمٹی آتی ہے کمکل کمپوزیشن میں بھی اور آپ کے پاس جو مرفالوجی ہے اس میں بھی اب جو کنونشنل سنتیز میتھڈز ہیں وہ یوزیلی جو سفیریکل سمال نینو پارٹیکل ٹین سے تھرٹی نینو میٹر انڈائی میٹر ہوتے ہیں ایسے پارٹیکل کو پروڈیوز کرنے کے لئے یہ کنونشنل میتھڈ یوز ہوتے ہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس تھرٹی نینو میٹر سے اباو اگر آپ کو پروڈیوز کرنے پاس جائے نینو پارٹیکل گولڈ یا نینو پارٹیکل ان دیس وی تو اس کی انتیز میں جو ریزلٹ آتے ہیں وہ ریپروڈیوز نہیں ہوتے یہ ریپروڈیوز کا مطلب ہے کہ اگر آپ سیم پیرامیٹرز کیو پر سیم ایکسپریمنٹل کنڈیشنز کیو پر آپ ایک دفعہ ریزلٹ آپ نے نینو پارٹیکل بنائے دوسری دفعہ بنائے اور تیسری دفعہ بنائے تو وہ جو پہلی دفعہ جو نینو پارٹیکل کا سائز آئے گا وہ دوسری دفعہ نہیں آئے گا اور جو تیسری دفعہ گا وہ پہلے دونوں سے ویری ہوگا یعنی وہ ریپروڈیوز ریزلٹس نہیں ہوں گے اب جو سائز ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ان ايوespèreوں ڈسٹریبیوشن ہے تو اس کو ہم یوں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہے ٹاپ ڈاؤن میں اپروچ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بلک مٹیریل ہے یہ والا آپ کے پاس بلک مٹیریل ہے اس بلک مٹیریل کو آپ نے کیا کیا ہے اس کو اپنے پاورڈر فارم میں مختلف ویز ہیں میکنیکل ویز ہیں اور پھر اس پاورڈر فارم کو نینو پارٹیکلز اٹ دا اینڈ آپ کو نینو پارٹیکلز بن گئے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے ہیں جو کسچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو یہ والا پروسس ہے یہ کرتے کیسے ہیں یعنی بلک سے ادھر نینو پارٹیکلز تک اگر آپ نے آنا ہے یہاں سے یہاں سے یہاں تک آنا ہے تو آپ کے پاس کون کون سے ویز ہیں تو آپ کے پاس میکینکل بال ملنگ ہے آپ کے پاس سپٹرنگ پروسیجر ہے آپ کے پاس بلک مٹیریل ہوتا ہے آپ سپٹر کرتے ہیں تو آپ کے پاس نینو پارٹیکلز بنتے ہیں آپ کے پاس Camical Latching ہے آپ کے پاس ان کو سیکھنا ہے تو آپ چلے جائیں کہ نینو پارٹیکل کیسے سنتسائز کرتے ہیں اس فولڈر میں اور آپ کو یہ سارے الیکشن مل جائیں گے اچھا اسی طرح باٹم آپ اپروچ بھی ہے باٹم آپ اپروچ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ باٹم آپ اپروچ میں آپ کے پاس یہاں نیچے سے اوپر کی طرف ہم آتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ ایٹمز ہوتے ہیں ان ایٹمز کو آپ جوائن کرتے ہیں ان کلسٹر کو جب آپ ملاتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اوپر نینو پارٹیکل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ بن جاتے ہیں اب یہ والا پروسس جو باٹم آپ اپروچ ہے اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اٹامک اور مالکیلو کنڈنسیشن ہے ویپر ڈیپوزیشن ہے سولیل پروسس ہے یہ سولیل پروسس ہے کیمکل ڈیپوزیشن ہے سپری پاوریڈالیس ہے آل آف دیس پروسس آل آلیڈی ڈسکس اندہ ان آر چینل اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم جو نیو میتھڈ ہے اس گولڈ نینو پارٹیکل سنتسائز کرنے کا اس کو ہم کس طرح دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ایک تھرڈ بھی اس کی کٹیگری ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہ والی ہم نے ڈسکس کی ہے فیزیکل میتھڈز یعنی کوئی بھی گولڈ نینو پارٹیکل آپ کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فیزیکل میتھڈ اور کیمیکل میتھڈ ہے ایک ٹاپ ڈاؤن ہے اور ایک باٹم آپ ہے ان دونوں کے کمبینیشن کو وہ اگر الگ ہیں ان دے بیسیز آف میکنیزم ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آپ کے پاس فیزیکل روٹ ہے دوسرا آپ کے پاس کیمیکل روٹ ہے یہ ہم نے سارے ڈسکس کی ہوئی ہیں گرین سنتسائز کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جو گولڈ نینو پارٹیکل ہیں وہ کیسے کیسے یوٹیلائز ہوتے ہیں گرین سنتسائز میں گرین سنتسائز کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے فاردہ فیبریکیشن آف گولڈ نینو پارٹیکل تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیرا ٹو ویز ایک بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ پلانٹ سورس یوز کریں دوسرا یہ ہے میکر آرگنیزم یوز کریں ہم دونوں کو یوٹیلائز کر کے دیکھیں گے کہ ہم کیسے گولڈ نینو پارٹیکلز بناتے ہیں ان پلانٹس میں آپ ایکسٹریک لے سکتے ہیں لیوز کا فلورز کا سیرز کا روٹس کا جبکہ میکر آرگنیزم میں آپ یہ سارے میکر آرگنیزم یوٹیلائز کرتے ہیں اور اس انتیجے میں آپ کے پاس گولڈ نینو پارٹیکل اوپٹین ہوتے ہیں اب ہم کریں گے یہ کہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ یہ گرین میتھڈ کیسے یوٹیلائز ہوتا ہے تو اس حق تک ہمارے ساتھ ملے لئے گئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کہتا تو یار سبسکرائب کر لیں آپ کا کچھ بھی نہیں جاتا آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں کوئیسن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے آپ کچھ تو کر سکتے ہیں نا کچھ تو کریں تھانکیو سو مچ اللہ حافظ